کیا گفتاف رسول آسیہ ملونہ کو بیرون ملک فرار کرانے کی سازش کی جا رہی ہے؟ کون کر رہا ہے یہ سازش؟ آسیہ کیس اصل میں ہے کیا؟ آئیے جانئے اس کیس کی اصل کہانی چودہ جون سن 2009 کو ننکانہ صاحب کے ایک نواہی گاؤں میں خیتوں میں کام کرنے والی آسیہ مسیح نامی ایک مسیحی عورت نے مسلمان عورتوں سے مذہبی بحث کی اور دوران بحث مسلمان عورتوں کو مشتعل کرنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دیں جس کے بعد جب گاؤں کی مسلمان برادری نے قانونی کاروائی کے لیے تھانے سے رجوع کیا اور پانچ دن کی مسلسل جد و جہد کے بعد انیس جون سن 2009 کو ایف آئی آر درج کرانے میں کامیاب ہوئے تو ایف آئی آر کے بعد اس کیس کی تفتیش پنجاب پولیس میں اچھی شہرت رکھنے والے افسران کے سپورٹ کی گئی آسیہ ملونہ نے دوران تفتیش تفتیشی افسر کے روبرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات ادا کرنے کا اعتراف کیا اور اپنے موقع پر قائم رہی یہاں تک کہ ملونہ آسیہ سیشن کوٹ میں بھی اپنے گستاخانہ بیان پر قائم رہی جس کی بنیاد پر آٹھ نومبر سن 2010 کو سیشن کوٹ نے آسیہ ملونہ کو گستاخی رسول کی مستقب قرار دیتے ہوئے اسے فانسی کی سزا سنا دی جب عدالت نے گستاخ رسول آسیہ مسیح کو ثبوت و شواہد کی روشنی میں سزائے موت سنائی تو اس وقت کا گورنر پنجاب سلمان تاثیر جیل میں آسیہ ملونہ سے ملاقات کے لیے پہنچ گیا اور آسیہ ملونہ سے یک جہتی کرتے ہوئے قانون تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی کالا قانون قرار دے دیا پھر جو کچھ ہوا وہ دنیا کو معلوم ہے پاکستانی قانون کے مطابق 295C کے کیس سیشن کوٹ کے بعد اپیل میں ہائی کوٹ ضرور جاتے ہیں اس لیے یہ کیس بھی لاہور ہائی کوٹ گیا یعنی 295C کے کیس میں سیشن کوٹ کو سزا سنانے کا اختیار تو ہے لیکن اس پر عمل درامد نہیں ہوتا اور وہ آٹومیٹک اپیل پر ہائی کوٹ چلا جاتا ہے لہٰذا اس کیس میں بھی آسیا ملونہ نے ہائی کوٹ میں اپیل کی اور کیس میں پیش کردہ شواہد کی روشنی میں لاہور ہائی کوٹ نے بھی آسیا ملونہ کی سزا کو برقرار رکھا قانون کہتا ہے کہ اگر کوئی جج غلط فیصلہ دے تو اس کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے اب سوال یہ ہے کہ اگر جج نے آسیا ملونہ کو غلط سزا سنائی تو جج کے خلاف ریفرنس دائر کیوں نہ کیا گیا لاہور ہائی کوٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ آسیا مسیح کے وکیل اس بات کو ثابت نہ کر سکے کہ آسیا مسیح کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے یہ کیس پہلے سن 2017 میں سپریم کورٹ کے پاس گیا اور سپریم کورٹ کے ایک جج نے مغربی ممالک کی لابیوں کے دباؤ کی وجہ سے اس کیس کی سماعت کرنے سے ہی مادرت کر لی یوں یہ بینچ ہی ٹوٹ گیا اب یہ کیس دوبارہ سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ عیسائیوں کا پوپ اور بعض مغربی ممالک آسیا ملونہ کی رہائی کے لیے پاکستانی عدالت اور حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں امریکہ اور یورپی ممالک آزادی اظہار رائے کی آر لے کر ہماری آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی حاصلہ افضائی کرتے ہیں ہائی کورٹ میں آسیا ملونہ کو گستاخی رسول کے جرم میں سزا سنائی جا چکی ہے اب اگر آج اسے چھوڑ دیا گیا تو ملک میں انارکی و افرہ تفری پھیل جائے گی اور عدلیہ سے عوام کا اعتماد ختم ہو جائے گا جس کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ قانون ہاتھ میں لے کر خود ہی گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیسلے کرنے لگ جائیں